یا خواب کا سر انسان کی طبیعت پر بھی ہوتا ہے جیہا خواب کا سر انسان کی طبیعت پر بلکل ہوتا ہے اور یہ تو دیکھی بالی چیز ہے اب اچھا خواب دیکھ لیں خواب میں مدینہ دیکھیں آپ کیسے یہ تو مدینہ نظر آیا اور اگر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ 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 خواب میں دیکھ لیں تو بھردو وہ ہے نا کہ ایسی بھی ساخر آئے کہتا پھروں اک اک سے سرکار نظر آئے سرکار نظر آئے یہ تو بلکل روکڑی بات کر دی گئے بھردو پڑتا ہے برا خواب دیکھ لیں تو موڑ خراب ہوتا ہے نا اپنے کسی خاص قریبی عزیز کو خواب میں مازاللہ کو دیکھ لیں آگ میں جلتا ہوا کیسا ٹینشن ہو جائے یہ کیا ہو گیا اور اگر خوشنوما باغ میں اس عزیز کو ٹیلتا ہوا دیکھ لیں تو پاؤں ہو اس کا بھی زمین بنی پڑے گا کہ میرا باپ تو یوں باغ میں ٹیل رہا تھا خواب میں تو طبیعت تو فرق پڑتا ہے اثر پڑتا ہے اچھا یہ بہت شاہد فرمائے کہ دن میں دیکھے گئے خواب سچے ہوتے ہیں دن کو بھی بات سچے ہوتے ہیں خواب بلکل کیا شگر کے مریضوں کو ڈراؤنے یعنی برے خواب آتے ہیں ایسا مقصوص نہیں ہے شگر کے مریضوں کو ہی ڈراؤنے خواب آئے ہیں مختلف مریض ہوتے ہیں تو ان کو مرض کی جیسی شدت تو وہ کیا وہ دن میں اس کو ٹینشن ہوتا ہے نا یار یہ بیماری لگ گئی وہ بیماری لگ گئی تو بعض اگر خواب میں بھی اس کے مطلب اثرات وہ دیکھتا ہے خواب میں طلاق دینے سے کیا طلاق ہو جائے گی نہیں ہوگی اگر خواب میں مرعومین کچھ مانگ رہے ہوں تو کیا کرنا چاہیے ایسا لے سواب کر دینا چاہیے اگر ایسی جائز چیز مانگتے ہیں کہ مجھے سواب بھیجو یا مطلب مجھے مثال کہ تو اس نے کہا مجھے کھانا دو تو کھانا تو وہ جو مطلب فیزیکلی چیزیں ہیں جو سولیڈ وہ تو ہم دے نہیں سکتے ہیں نہ انہیں یہ لے سکتے ہیں تو ان کو مطلب ہم ایسا لے سواب کرنا اس کھانے کا کہ مجھے بریانی بیج دو مجھے بریانی دو کورما روٹی کھانی ہے تو یہ کہ اولاد کا مطلب جگر ہے دل ہے کہ باپ کو خوش کر دیں مانگ آئے دو اس سواب کر دیں کورما روٹی یہ مشورہ ہے واجب نہیں ہے کہ نہیں کرے گا تو گناہ رو جائے گا اب یہ فرمائیے کہ خواب میں خود کو مراوا دیکھا تو کیا یہ یہ لوگ بعضوں کا ڈر جاتے گیا مرنا تو ہے یار خواب میں ابھی دیکھا دو کل جگتے میں بھی مرنا تو پڑے گا تو اللہ پاک ایمان سلامت رکھے لیکن یہ ہر وقت ایسا نہیں ہوتا کہ خواب میں مرنا دیکھا تو ابھی اگر صبح مر جائے گا یا پرسو مر جائے گا کل مر جائے گا ایسا نہیں ہے اجھے پھر خواب دیکھنے والے کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ اپنی اپنی کیفیات نیک آدمی کا خواب کچھ ہوگا بد کا کچھ ہوگا پریزگار کا کچھ ہوگا دنیا دار کا کچھ ہوگا خواب ایک طرح کا ہوگا لیکن اس کی تعبیرات میں فرق پڑے جائے گا یہ ٹائمنگ کا بھی بعض اثر ہوتا ہے جیسا موقع جیسا خواب اور جیسا دیکھنے والا کیا رات کے آخری حصے میں دیکھے گئے خواب کہتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں یہ زیادہ مطلب ہے کہ وہ مانے جاتے ہیں اثر والے ہیں سچا کی طرف زیادہ قریب ہوتے ہیں صرف وہ رات کا وہ حصہ نا اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جیسا یہ قبولیت کے گھڑی رات کے آخری حصے میں آتی ہے رحمتوں کی ہواوں کے جھوکے یہ رات کو چلتے ہیں اچھا نیک بندے جو ہوتے ہیں وہ اس ٹیم پر جاگے بھی ہوتے ہیں جیسا عوام اس کو تحجد کا وقت بولتے ہیں اگرچہ وہ تحجد کا وقت اس کا ہونا ضروری نہیں ہے کہ یہ تحجد کا وقت یہی ہے کہ لاشٹ نائٹ پڑے لیکن نیک لوگ وطر بچائیں گے کہ اٹھ کر لیٹ نائٹ پڑنا یہ زیادہ بہتر ہے تو اس طرح مطلب نیک لوگوں کی جب دنیا ساری سوئی ہوئی ہے تو نیک لوگ اس وقت اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی رحمت خاص متوجہ ہوتی ہے پھر کچھ رحمت کے فرشتے اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جو رات کے اس حصے میں نازل ہوتے ہیں اترتے ہیں تو یوں وہ گھڑیاں جو ہے رحمتوں بھری ہوتی ہیں تو یوں اس وقت کا خواب یہ اہم مانا جاتا ہے ماشاءاللہ کیا خواب کی تعبیر پوچھنا ضروری ہے اگر کوئی نہ پوچھے کوئی ضروری نہیں ہے بالکل نہ پوچھے کوئی رجل نہیں لیکن پوچھنا ہے تو پھر معبر جو ہو اس فیلڈ کا اسی سے پوچھے یہ جس دن اس کو پوچھتے ہیں نہ تو وہ کنڈا گر دیتے ہیں اس کے خواب سے جو نکل گیا یہ امکان ہوتا ہے کہ خواب کسی کو آپ نے سنایا اس کے موہ سے کچھ نکل گیا اب جیسے ہی کہ میں نے خواب میں اپنا آپ کو مردہ دیکھا تو بولا تو تو گیا اگر کسی نے بول دیا عہد ممکن ہے کہ وہ قبولیت کا وقت ہو اس لئے خواب جو ہے یہ اچھے خواب اہل کو بتائے جو اس کا اہل ہو لائق ہو اس کو بتائے برے خواب کسی کو نہ بتائے یا تعبیر معلوم کر نہیں صرف جو تعبیر بیان کر سکتا تعبیر یہ جو مطلب فٹ پات پہ بیٹے ہوتے ہیں جنتریہ لے کر یہ نہیں بتاتے نہ بابا جی بتا سکتے ہیں ہر پیر بھی تعبیر نہیں بتا سکتا اس کے لئے کہ یہ فن ہے اب جو بعض پیر ہوتے ہیں بعض بابا جی ہوتے ہیں اب ایک موبہ ہے ایک رواب ہے تو لوگ اس کو پوچھیں گے تو یہ بھی بولے کہ مجھے نہیں آتا تو یہ لوگ بولے ہر لوگ کیا بولے اب یہ کیا اندارے میں تیر مارتا ہے یہ گناہ غارب ہو رہا ہے کیونکہ اس میں یہ تعبیر جو نا اس کی اپنی مطلب شرائط ہیں یہ فن ہے چاہے وہ پیر صاحب نا بھی ہوں کوئی رجل نہیں ہے اس میں عالم ہو عربی پر اس کی نظر ہو یعنی عربی اچھے جانتا ہو اور قرآن و حدیث کی تفسیر شروعات پر بھی اس کی نظر ہو اور تعبیر کے فن بھی جانتا ہو تو یہ ایک مطلب جانا ہے باقاعدہ فن ہے ہر ایک کو خواب پوچھنا بھی نہیں چاہیے ہر ایک کو بتانا نہیں چاہیے اردو کی کتابیں جو آتی ہیں تعبیر کی تو اس کو دیکھ کر تعبیر بتائی نہیں جاتی کیونکہ آدمی کے اپنی کفیات اس کی مطلب یعنی شریعت کے پابندی اس کی کتنی ہے اور کونسا موقع کیا محل تو ہر ایک ہی خواب آپ دیکھیں گے اس کی تعبیر کچھ ہوگی میں دیکھوں گا اس کی تعبیر کچھ ہوگی یہ دیکھیں گے اس کی تعبیر کچھ ہوگی یہ بھی ہوتا ہے بہت زیادہ خواب کیوں آتا ہے یعنی کچھ لوگ یہ سے ہوتے لگتے ہیں اٹھتے تو ان کو لگتا ہے کہ یار کس کس خواب کو یاد رکھو اسے مثال ہے جیتا ہے کہ لائن لگی ہوئے خواب کی ایک گیا دوسرا آیا دوسرا گیا دوسرا آیا اور وہ لگتا ہے میں نے رات پر اتنے خواب دیکھے تو یہ اتنے سارے خواب اگر کسی کو آتے تو کیا مطلب ہے اس کی کوئی وجہ ہے خوابوں میں اس کا ہے کہ مطلب جن کی نیند کچھی ہوتی ہے بعض وقت وہ بھی اور ٹینشن ہوتے ہیں ترہ ترہ کے کاروں بار کے گھرے لو جگڑے اس کے تو باری 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 وہ سب اس میں نظر آتا رہتا ہوگا کبھی یوں کرتا ہوگا کبھی جگڑا لوگا تو لڑائیاں کرتا ہوگا تو پولیس کے اتنے چڑھ جاتا ہوگا قوم میں پولیس مارتی ہوگی کل جاتی ہوگی کہ یار کبھی یہ کانگیا فلیس مارتا ہے یہ ہوتا ہوگا بعضوں کو ویسے اچھے خواب بھی زیادہ آتے ہوں گے یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے اچھا خواب اچھی بات ہے برا خواب جارے تشویش بعض وقت ہوتی آدمی پریشان ہو جاتا ہے اور ہر وقت اٹھنے کے بعد خواب یاد ہو یہ بھی ضرور نہیں ہوتا جی جی ادور ادور کہ خواب میں حواس مزمحل یعنی منتشر اور پریشان یہ بھی بکرے بکرے ہوتے ہیں یہ خیالات جو ہیں کبھی کچھ ہوتا ہے کبھی ایک دم سین بدل جاتا ہے پھر کسی اور منظر میں جا پڑتا ہے خواب جو ہے ہوتا ہے اس میں اچھے خواب اچھے برے خواب برے برے خواب سے بچنے کے لئے مطلب یہ کہا یا متقبیرو ٹونٹی ون ٹائمز اکیس بار یہ رودان اگر سوتے وقت پڑھ لیا کرنے وہ علا کرے گا تو برے خواب اسے افادت ہوگی یا جھوٹے شخص کو برے خواب زیادہ تھے کوئی ضرور ہی نہیں جھوٹا آدمی ہو سکتا کوئی بہت سچا خواب دیکھ لے اور اس کی کھایا پلٹ ہو جائے ٹرننگ پوئنٹ آتے ہیں بازوگات تو خواب کی وجہ سے بلکہ ایسے تو مدنی بہارے اپنے آیا مجھے یاد پرتا ہے بھی کہ خواب دیکھ کر بندہ جو پلٹ کر آیا حضرت سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ عنہ کی جو تبدیلی کا واقعہ بیان کی جاتا ہے باز کتابوں میں وہ بھی خواب ہی تھا کہ قیامت کا منظر آپ نے دیکھا تھا اور پھر اس کے بعد آپ کے حالات تبدیل ہوئے تھے اور چھوٹی بچی کا واقعہ حالانکہ ان کے واقعہ میں یہاں تک لکھا ہے کہ شبہ براءت کو بھی معذ اللہ انہوں نے شراب پی دی عبادت کے طرف کوئی روح ہی نہیں تھا ان کا بچی ایک فوتو ہو گئی ان کی بہت پیار تھا وہ بچی ان کی داڑی سے کھیلتی تھی اور جہنم کا حکم اس کو دیا گیا یہ گورا گیا پھر وہ ٹھے رو اس کی کوئی دیکھو کہ وہ کوئی امانت ہے یا نہیں پھر یہ کہ وہ کہا گیا کہ اس کی بچی فوت ہو گئی ایک تو یوں مطلب ان کے عامال تو بچ ہے تو ساپ ایک پیچھا کر رہا تھا بھاگتے بھاگتے اس کے اور جہنم میں گرنے والے تھے کہ وہاں پھر بولا کہ اس کی دیکھو جرہ کوئی ہے کہ نہیں امانت تو نابالی اولاد کا جو فوت ہونا ہے یہ مہباب کے لئے بہت بہتر ہوتا ہے یہاں یہ فوت ہونا ہے ان کا جس کا ان کو بہت صدمہ تھا تو وہ بچے پھر آئی اور وہ ساپ نمہ ایک ساپ ان کا پیچھا کر رہا تھا بہت بڑا ساپ اور یہ بھاگ رہے تھے تو ساپ کو یوں کر کے بہا دیا بچی نے ابو کو بلا دیا اور وہ گود میں بیٹھ گئی بیٹا یہ ساپ کیا تھا وہ آپ کا عمل گناہ تھے آپ کے یہ آپ کو جہنم میں لنے والے تھے اللہ نے برالکرم کیا اور یہ اس طرح وہ ٹھے تو یہ ان کو جھٹکا لگیا تھا اور یہ کہ انہوں نے توبہ کر لی اور ولایت کا اعلیٰ درجہ پا لیا یہ خواب اچھا خواب دراؤنا خواب تھا وہ تو یہ کہ ان کی اسلاح کا باعث یہ خواب بن گیا اللہ چاہے جس طرح چاہے جس کے لئے ہدایت کا راستہ عطا فرما دے حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ نے بہتوں نے نام سنا ہوگا مشہور علی اللہ اللہ ان کے صدقے ہماری بیش صاحب مغفرت کرے